دوستو جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار بائیس چلتا ہے جس کے چلتے بچے بچے کے پاس سمارٹ فون ہے اور جب سبھی کے پاس سمارٹ فون ہے دوستو زیادہ تر چانس لیے کہ آپ اپنے فری ٹائم میں موویز اینڈ ویف سیریز ضرور دیکھتے ہوں گے جن میں سے کچھ ایسی موویز کچھ ایسی ویف سیریز ہوں گی جو کہ پولیس پہ بیزد ہوں گی جن میں کچھ ایسے کریکٹرز دکھائے جائیں گی جو کہ ڈی جی پی یا فید اے ڈی جی پی کے رینکیں ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کی ذماغ میں کچھ پریشنز اٹھیں گے کچھ دھوڑائیں پیدا ہوں گی جیسے کہ ڈی جی پی اور اے ڈی جی پی میں کیا انتر ہوتا ہے ان میں سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے کس کے پاس زیادہ پاورز ہوتی ہیں ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں دوستو انہی پریشنوں کا اتھر دینے کے لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم جانیں گے ڈی جی پی اور اے ڈی جی پی کی فول فارم کے بارے میں ان دونوں میں کیا کیا طاقتیں ہوتی ہیں ان دونوں میں کیا انتر ہے دوستو انہی پریشنوں کا اتھر جانے کے لیے ہم آج ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم سکپ کریں دوستو ڈی جی پی جس کی فول فارم ہے ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس ہمارے بھارت کے کسی بھی راجے بھلی وہ پنجاب اور تامین لڈو یا فی اس کے علاوہ کچھ بھی ہو اس راجے کی پوری پولیس فورس کے ہیڈ ہوتے ہیں یعنی پنجاب کے ڈی جی پی پورے پنجاب کی جو پولیس فورس ہے اس کے ہیڈ ہیں ہمارے پنجاب کی پوری پولیس فورس کی جو کمان ہے وہ ہمارے دیش کے ڈی جی پی یعنی دیریکٹر جنرل آف پولیس کے انڈر آتی ہے پھرم بھی دوستو اگر ہم بات کریں اے ڈی جی پی یعنی ایڈیشنل ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس کی دوستو وہ ایک طرح سے ڈی جی پی یعنی ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی راجے کی ڈی جی پی کو اس راجے کی پولیس کو اچھے طریقے سے چلانے میں ان کی سہائیتہ کرتے ہیں ان کو اسسٹیپ کرتے ہیں دوستو دی جی پی کسی بھی راجے کی پوری پولیس ہو ڈی جی پی بھلی وہ تریکی پولیس ہو بھلی وہ crime branche ہو اس کے علاوہ اس راجے کی پولیس ولز کا کوئی بھی دی پارٹمنٹ ہے راجے کی ڈی جی پی یعنی ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس کے انڈر آتا ہے آسان شب внутрь میں پنجاب پولیس کی جو بھی برانچ چیزیں ہیں وہ پنجاب کے ڈی جی پی یعنی ڈی ریکٹری جنرل اور پولیس کے انڈر آتے ہیں پولے پنجاب پولیس کو کس طریقے سے چلانا ہے کس طریقے سے گھمانا ہے وہ پنجاب کے ڈی جی پی کے انڈر آتا ہے وہی پہ دوستو اگر ہم بات کریں اے ڈی جی پی کی تو دوستو اے ڈی جی پی کی جو پاور ہے وہ ان کے رینک کے حساب سے کبھی بھی ڈی سائیڈ نہیں ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ان کی پوستنگ کے حضابت ہے کہ دوستو سٹیٹ پولیس میں ان کو کہاں پر پوست کیا گیا ہے اور رینجز کا جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ڈی آئی جی یا فر آئی جی ہوتے ہیں اس کے بعد لیں جس کے بعد آ جاتے ہیں ڈسٹک اور ڈسٹک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایس ایس پی آئیں اس کی ہے یہ سپر اینڈ آف پولیس سو ایسی سٹی میں دوستو یادی اے ڈی جی پی کسی زونز کو سنبھال ہیں دوستو ایسی سٹی میں وہ اس سٹیٹ کے ڈی جی پی کو آنسلیبل ہوں گے وہ ان کے انڈر رہ کر کام کریں گے جیسے اس سٹیٹ کے ڈی جی پی ان کو آرڈر دیں گے آگے وہی وہ آرڈر دیں گے ان کے اکارڈنگ ہی اس سٹیٹ کے ڈی جی پی کو چلنا پڑے گا جیسے وہ ایسا نہیں کریں گے دوستو ان کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے دوستو دوسری سٹیٹ آ جاتی ہے جس میں کہ اے ڈی جی پی کسی بھی سٹیٹ پولیس کے پارٹیکولر ڈی پارٹمنٹ کے ہیڈ ہو سکتے ہیں جیسے کہ کرائیم برانچ کے ہیڈ ہو سکتے ہیں ڈی جی پی کے انڈر تو دوستو ایسی سٹیٹ میں جو اے ڈی جی پی ہوں گے وہ کسی بھی سٹیٹ کی کرائیم برانچ کو اس سٹیٹ کی پوری کرائیم برانچ کو چلانے کے لیے ذمہ دار ہیں پوری کرائیم برانچ ہے اس اے ڈی جی پی کا آرڈر مانے گی لیکن دوستو اس کے باوجود جو اے ڈی جی پی ہوں گے ان کو اس ڈی جی پی کا آرڈر ماننا پڑے گا جو کہ اس سٹیٹ کا ڈی جی پی ہے تو دوستو ایسی سچویشن میں crime branch department کے لیے سکسے بڑے DGP ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں crime branch کے جو hell DGP ہے وہ دوستو تیسری سچویشن آتی ہے A DGP with independent charge یعنی دوستو کبھی کبھی state government کسی A DGP کو کسی خاص کام کسی خاص مسئلے کسی خاص case یا پھر کسی خاص department پہ independent charge دے دیتی ہے جس میں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ دوستو جو وہ A DGP ہوتے ہیں وہ DGP کو unsable نہیں ہوتے ہیں یعنی کس طریقے سے اس A DGP کو کام کرنا ہے کس طریقے سے اس A DGP کو اس مسئلے پہ اس particular situation پہ اس particular department کو چلانا ہے اس کے لیے ان کو DGP کو کوئی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس situation میں A DGP کا جو order ہوتا ہے اس department میں اس particular مسئلے میں وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اس situation میں جو بھی وہ A DGP بولیں گے اس department کے لیے جو بھی وہ A DGP بولیں گے وہ ہی مانا جائے گا نہ کہ اس state کے DGP دوبارہ جو order دوگا وہ مانا جائے گا یعنی کسی A DGP کو independent charge کے ساتھ کوئی department کوئی مسئلے پہ بھیجا جاتا ہے اس کے لیکن دوستو اس کے باوجود بھی جو DGP ہوتے ہیں وہ A DGP سے بڑے ہوتے ہیں جب کیوں کہ دوستو کبھی نہ بھی ایسا ٹائم آئے گا جب A DGP کو اس department سے اس situation سے independent charge ختم ہو جائے گا جس کے بعد واپس سے A DGP ہی اس department کے head ہوں گے A DGP کا ہی order چلے گا اور جو اس کے بعد DGP ہی اس department کے head ہوں گے DGP کا ہی order چلے گا A DGP واپس ان کے under آ جائیں گے جو کہ ایک junior officer ہیں DGP کے مقابلے زنباز دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا گا لیکن دوستو اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی doubt ہے آپ کوئی شنگ کا ہے دوستو آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتیں مجھے امید ہے